بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب ایک مسجد کا معزن جنات کے ساتھ نماز ادا کرنے لگا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوا یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو ضرور دبا دیجئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو جنات کا وجود ہے یا نہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر انسان الگ الگ طریقے سے دیتا ہے کسی کو اس پر شک ہوگا لیکن مجھے نہیں کیونکہ قرآن اور احادیث میں یہ بات ثابت ہے اور میرا پالا ایک بار جنات سے ہو چکا ہے اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ جنات بھی ہماری طرح ہوتے ہیں ان میں اور ہم میں بہت ساری چیزیں مشترک ہیں جنات جسے اللہ تبارک وطالہ نے آگ سے پیدا کیا ہے اور انسانوں کی طرح انہیں بھی پھنا کر دیا جائے گا ان کے وجود کو ختم کر دیا جائے گا وہ بھی ہماری طرح زمین پر ہی رہتے ہیں لیکن ہمیں بہت ہی کم نظر آتے ہیں اگر کبھی آچانک نظر آ بھی جائے تو اور بات ہے کچھ جن برے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں یہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے انسانوں کی مدد لیتے ہیں اور اس انسانی دنیا میں اپنا وجود بچا کر رکھتے ہیں جن کسے تنگ کرے اور کس کے اوپر سوار ہو جائے یہ تو کوئی نہیں جانتا اگر جننات اچھے ہوئے تو کسی کو رات و رات لکپتی بنا سکتے ہیں اور اگر وہ خراب ہوئے تو کسی کو رات و رات شاہ سے فقیر بنا سکتے ہیں ویسے میں نے آج تک دیکھا نہیں ہے کہ کسی پر جننات کا اثر ہو لیکن میں نے ایک بار جن کو ضرور دیکھا ہے میرا نام سلطان ہے ایک چھوٹی سی مزید میں رہتا ہوں جب میں بہت چھوٹا تھا تو میں مسجد کے امام صاحب کو مسجد کی سیڑھی پر ملا انہوں نے ہی مجھے سہارا دیا مجھے نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کون ہے البتہ میں مسجد کے امام صاحب کو ہی اپنا ماں باپ سمجھتا ہوں جب سے میں نے خوش تنبھالا ہے تب سے مسجد کے کمرے میں ہی رہتا ہوں میرا کمرہ مسجد کے کیمپس کے اندر ہے بس اپنے کمرے سے باہر نکلو اور مسجد سے چلے جاؤ مجھے مسجد میں رہنا پسند ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا داری سے بہت دور ہے مجھے دنیا کی بھیڑ سے الگ رہنا پسند ہے یہاں کسی قسم کا کوئی شور شرابہ نہیں بڑی پر سکون جگہ ہے صرف خاموشی ہی خاموشی ہے میں اپنے ساتھ بیتا ایک سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں ایک ایسا واقعہ جو میرے ساتھ پیش آیا تھا اس واقعہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے میں جان گیا کہ ہمارے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی اور ہے جس کا اوجود زندہ ہے جو دکھتے بھی نہیں ہے وہ بھی ہماری طرح اس دنیا میں رہتے ہیں کبھی کبھی اچانک سے نظر بھی آ جاتے ہیں اور جب نظر آتے ہیں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک عجیب صدر کا احساس دلا دیتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں ایک بار جنات کو دیکھا ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ یہ سچ میں جن ہے لیکن ان کی کچھ نشانیاں ہے جو یہ ثابت کرتی ہے کہ سچ میں وہ جنات ہی تھے ایک دفعہ ہوا کچھ یوں کہ مسجد کے ساتھ بنے ہوئے کمرے میں سو رہا تھا رات کا وقت تھا صبح جلدی جاگ کر مجھے آزان بھی دینی تھی اکثر مسجد میں آزان میں ہی دیتا ہوں میری ڈیوٹی ہی آزان دینے کی ہے جس دن میں کہیں چلا جاتا ہوں اس دن آزان مسجد کے امام دیتے ہیں کہیں جانے سے پہلے مسجد کے امام کو بتا کر جانا پرتا ہے اگر بتا کر نہیں گیا تو آزان میں دیری ہو سکتی ہے جس سے امام صاحب مجھے ڈانٹ بھی سکتے ہیں لیکن اس کی نوبت آج تک نہیں آئی مجھے کہیں بھی جانا ہوتا ہے تو میں جانے سے پہلے ان کو بتا دیتا ہوں میں اکثر اکیلے مسجد میں بیٹھ کر کچھ پڑھتا بھی ہوں ایک دن مسجد میں بیٹھ کر میں پڑھ رہا تھا میں بڑی خوشو و خضو کے ساتھ پڑھ رہا تھا کہ اچانک میری نظر بلکل ایک سیاہ بلی پر پڑی جو کہ مسجد کے اندر موجود تھی مسجد کی چاروں دیواروں کے ساتھ چپک کر چکر کاٹ رہی تھی کچھ دیر چکر کاٹنے کے بعد وہ بلی اس جگہ جا کر بیٹھ گئی جہاں پر بیٹھ کر میں پڑھ رہا تھا بلکل میرے آگے آ کر بیٹھ گئی اور بہت ہی گوھر سے میری جانب دیکھنے لگی میں سمجھ نہیں سکا کہ آخر یہ بلی میرے پاس آ کر کیوں بیٹھ گئی ہے بلکل سیاہ بلی تھی جس کی آنکھیں سرخ رنگ کی تھی وہ میرے سامنے بیٹھ کر چلہ رہی تھی کبھی میری کتاب کی طرف دیکھتی تو کبھی میری طرف مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ آج سے پہلے میں نے اتنی سیاہ بلی کو نہیں دیکھا تھا مسجد کے اندر تو کوئی بلی آتی نہیں تھی لیکن اس دن نہ جانے وہ کالے رنگ کی بلی کہاں سے آ گئی میرے دماغ میں ایک بات بار بار آ رہی تھی کہ پتہ نہیں یہ بلی ہے یا کچھ اور میں اپنے آپ کو حوصلہ دینے لگا کہ مسجد میں تو کوئی روحانی چیز نہیں آ سکتی لیکن مجھے ڈر تو ضرور لگ رہا تھا بلی کچھ دیر تو میرے پاس بیٹھ کر چلاتی رہی اور ایک بار پھر اٹھ کر مسجد کی دیوار کے ساتھ چپک کر چکر لگانے لگی میری نظرے بلی کے اوپر ٹھہر گئی تھی میں بلی کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا اس دیر تو وہ اسی طرح دیوار کے ساتھ چپک کر چلتی رہی پھر ناجانے مسجد سے نکل کر کہاں گائب ہو گئی اس دن میں ڈر چکا تھا میری تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں لیکن ایک بات مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی کہ نہیں پتا تھا کہ یہ بلی تھی یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے میں نے کچھ دیر تک مسجد میں بیٹھ کر ہی سوچتا رہا اب مجھے کتاب پڑھنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا تھا میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھوڑی دیر کمرے میں رکنے کے بعد پھر محلے کی جانب نکل گیا میں سوچ رہا تھا کہ کسی سے اس بلی کا ذکر کروں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ لوگ مزاک اڑائیں گے کہ ایک بلی کو دیکھ کر ڈر گیا اس لیے میں اس بلی کا ذکر کسی سے نہ کرنا ہی بہتر سمجھا اس بات کو گزرے کچھ دن ہی ہوئے تھے کہ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ اتنے میں باہر لوٹے کے ٹکرانے کی آواز آئی مسجد کے بلکل قریب ایک کواں تھا جس میں رسی سے باندھ کر ایک بالٹی رکھی ہوئی تھی جس کو بھی وضو کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی وہ بالٹی کو کوئے میں ڈال کر پانی نکالتا اور لوٹے میں بھر کر وضو کر لیتا یہ کام میرا ہی تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو میں ہر لوٹے میں پانی بھر کر دیتا اور اس رات ایسا نہیں ہوا تب ہی باہر سے آواز آنے لگی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بالٹی سے کوئے کا پانی نکال رہا ہو اور پھر اسے لوٹے میں بھر رہا ہے رات کی خاموشی میں مجھے وہ آواز ساف سنائی دے رہی تھی میرے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی جس میں میں نے باہر جھانک کر دیکھا وہ رات کا وقت تھا چاروں طرف خوب اندھیرہ تھا صرف خاموشی تھی اور خاموشی کا کوئی توڑ تھا تو وہ بھی صرف لوٹے کی آواز تھی میں سونچ میں پڑ گیا کہ اتنی رات کو کون ہوگا جو کوئے سے پانی نکال کر لوٹے میں بھر رہا ہے پھر مجھے لگا کہ شاید فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور ایسے ممکن ہے کہ مجھے پتا ہی نہ چلا ہو آج میں بہت دیر تک سو گیا ہو سکتا ہے کہ کسی اور نے آزان دی ہو میں جلدی سے تیار ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا جیسے ہی مزید کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ نماز شروع ہو چکی ہے میں فورن کونے کے پاس گیا اور وضو کر کے جماعت میں شامل ہونا چاہا لیکن جب میں مزید کے پاس پہنچا تو دنگ رہ گیا کیونکہ وہاں جس نمازی کی چپل رکھی ہوئی تھی وہ بہت ہی بڑے بڑے تھے اتنے بڑے چپل کہ جس کا اندازہ مجھے نہیں تھا میں جس محلے میں رہتا تھا وہاں کسی کی بھی چپل اتنی بڑی نہیں تھی چپل دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس رات مزید پوری بھڑی ہوئی تھی جب میں مزید کے اندر گیا تو دیکھا کہ بہت چے نمازی نماز ادا کر رہے ہیں ان کی تعداد اتنی تھی کہ پوری مزید بھر گئی تھی میں سب سے پیچھے والی صف میں جا کر کھڑا ہو گیا بار بار لوگوں کی طرف دیکھ رہا تھا جن کی لمبائی اتنی زیادہ تھی کہ مزید کے چھت ان سے ٹکرا رہی تھی اتنے لمبے لمبے لوگ تو میرے محلے میں تھے ہی نہیں اتنے لمبے لوگ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے مجھے بہت ہی عجیب سا لگ رہا تھا اندر ہی اندر ایک شک بھی جاگ چکا تھا کہ یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں یہ کوئی معمولی انسان نہیں لگ رہے ہیں یقیناً یہ انسان کی شکل میں کوئی اور ہی مخلوق ہے میں بھی نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو گیا کچھ دیر تک میں نے اس کے ساتھ نماز ادا کی ان کے نماز ادا کرنے کا طریقہ اور میرے نماز ادا کرنے کا طریقہ بلکل ایک جیسا نہیں تھا اب مجھے اندر ہی اندر ڈر سا ہونے لگا میرے اندر ہی اندر ایک گھبراہت پیدا ہو چکی تھی جب وہ لوگ سلام کے لیے اپنا مو فیر رہے تھے تو میں انہیں دیکھ کر دنگ رہ گیا کیونکہ ان کے کان بہت ہی لمبے لمبے تھے وہ اگلے سلام کے لیے مو فیرتے اتنے میں میں جلدی سے سلام فیرا اور وہاں سے اٹھ کر بھاگ گیا مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ کچھ اور ہی ہے جن کی لمبائی بہت زیادہ ہے جس نے بلکل سفید رنگ کے کرتے پائجامے پہن رکھے تھے جس کے جسم سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی میں فوراں وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے در کے ساتھ اپنے بستر پر بیٹھ گیا مجھے یہ در تھا کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا تو میری جان تک لے سکتے ہیں میں اس رات بہت ہی زیادہ در چکا تھا جب میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو اور بھی ڈر لگ گیا کیونکہ اس وقت رات کے دو بج رہے تھے اور پریشانی کے ساتھ رات کٹنے لگی بیچ بیچ میں تو ایسا لگا کہ کوئی دروازے کے سامنے آ کر کھڑا ہے اگر وہ دروازہ توڑ کر اندر چلا آیا تو میں مارا جا سکتا ہوں میں اپنے کمرے کے باہر لوگوں کے پیروں کی آواز سن سکتا تھا تھوڑی دیر کے بعد ان سب کی آواز بلکل بند ہو گئی میں ڈر کے مارے اپنے کمرے کے اندر چھپا بیٹھا تھا نہ جانے کب دن نکل گیا صبح کی آزان بھی نہ دی جب امام صاحب آئے اور میرے کمرے کا دروازہ کھٹ کھٹایا اور مجھ سے بولے سلطان دروازہ کھولو مجھے تب بھی ڈر لگ رہا تھا جب میں نے پوری طرح سے تسلی کر لی کہ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ امام صاحب کی ہے پھر میں نے دروازہ کھولا میں رات والی ساری بات امام صاحب کو بتا دی تب امام صاحب بولے کہ رات میں تم نے جس کو دیکھا وہ کچھ اور نہیں بلکہ جنات ہے جو اکثر رات کے وقت کسی مسجد میں نماز عدا کرتے ہیں جب رات کے وقت اپنے کافلے کے ساتھ کہیں جاتے ہیں اور راستے میں کوئی مسجد مل جائے تو وہاں پر نماز عدا کر لیتے ہیں امام صاحب کی بات سن کر میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا کیونکہ رات میں جس سے پالا پڑا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ جنات تھے اس رات کے بعد میں بہت سمبل گیا چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلتا کمرے سے باہر نکلنا بند کر دیا رات کے وقت جتنی بھی آوازیں آئے میں اپنے کمرے کے اندر ہی رہ جاتا ہوں لیکن کبھی بھی وہاں سے باہر نہیں نکلتا ایک بات جو جان گیا کہ اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے جس میں جنات کے راز چھپے ہوئے ہیں جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں رات کو بے وجہ باہر نہیں نکلتا اور اس دن کے بعد سے مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک وطالعہ نے ہماری مخلوق کے علاوہ دیگر مخلوق کو بھی بنایا ہے جو ہمارے ساتھ ہی اس دنیا میں رہتی ہے اس لیے ہمیں نہ ان کے راستے میں آنا چاہیے نہ وہ ہمارے راستے میں آئیں گے